السلام علیکم دوستو ویلکم ٹوانڈرڈی ٹیک انڈرڈی ٹیک انڈرڈی ٹیک مکشان بی ویلکم آگیم فرنڈز دوستو آج ہمارے پاس آیا ہے سیمسنگ کا ڈیوائس سیمسنگ م31س تو آج ہم اس ڈیوائس کو روٹ کریں گے تو روٹ کا میتھڈ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے کمپلیٹ میتھڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ جاتے ہیں ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ انڈرڈی ٹویل میں چل رہا ہے تو چلو دوستو ڈیوائس کے سپیکس کو دیکھتے ہیں اور سپیکس کے مطابق جو ہے اس ڈیوائس کو جو ہے روٹ کریں گے تو روٹ کا میتھڈ جو ہے وہ بلکل ایزی ہے تو روٹ کا جو کمپلیٹ گیڈنز میتھڈ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل جائے گا تو یہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ڈیوائس ہے سمسنگ ایم تر ٹی ون ایس جو ایم تری سیونٹین ایف کا ڈیوئیل سم ہے یہ تو یہ ڈیوائس جو ہے یہ ایکزینوس چھوٹ میں چل رہا ہے تو اس ڈیوائس کو روٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو یہ ڈیوائس کا بوٹ لوڈر انلاک کرنا ہوگا اور روٹ لوڈر کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جو ڈیوائس کا او ایم ہے وہ اپنے انلاک کرنا ہوتا ہے تو چلو دوستو سب سے پہلے ڈیوائس کے سیٹنگ سیکشن میں جاتے ہیں اور ڈیوائس کا ڈیوائیلپر اپشن جو ہے وہ اون کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیوائیس کا ڈیوائیلپر اپشن جو ہے وہ اون کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے بلٹ نمبر پر جو ہے فائف ٹائم ٹیپ کرنا ہے پاور پاور کر دینا ہے تو پاور آف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پیسی کے ساتھ جو ہے کیبل جو ہے کنیک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ڈیوائس کا بائنری ورزن بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیوائس کا بائنری ورزن یو فور میں ہے تو اچھلو دوستو ڈیوائس کو پاور آف موڈ میں پاور آف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے والیم اپ اور والیم ڈان پریس کی پریس کر کے کیبل انسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کو جو ہے تری اپشنز مل جائیں گے کنٹینیو ڈیوائس انلاک کو انلاک موڈ اور کینسل تو ہم لوگوں نے والیم اپ کو پانچ سیکنڈ کے لئے پریس کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے بوٹ لوڈر انلاک کرنا ہے تو بوٹ لوڈر جو ہے والیم اپ کی جو ہے وہ پریس کرے تو پریس کرنے کے بعد پائی فائیو سیکنڈ کو پریس کرنے کے لئے آپ لوگوں نے جو ہے رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یس پر کر دینا ہے تو اس سے جو ہے آپ لوگوں کا ڈیوائس کا جو بوٹ لوڈر ہے وہ انلاک ہو جائے گا without any error تو یہ جو ہے اس کا روٹ کرنے کا ڈیواز کو روٹ کرنے کے لیے سمسنگ کے ڈیوائسز کے بوٹ لوڈر کو انلاک کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے آپ لوگوں کا ڈیوائس جو ہے وہ نہ کسٹم روم اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی درٹ پارٹی ایپ سے جو ہے یہ فلیش ہوگا تو ہمارا بوٹ لوڈر جو ہے انلاک ہوچکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہتے ہیں بوٹ لوڈر کا لوگو بھی شو کر دیا ہے تو اس کے بعد ڈیوائس آپ لوگ کا جو ہے ری سیٹ ہو جائے گا تو ری سیٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے نیکس نیکس پیسے فاس فارور کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈیوائس سٹارٹ ہو جائے گا سٹارٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے ڈیویلوپر مون پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے او ای ایم لوگ جو ہے وہ آن کرنا ہے اگر او ایم لاک اون نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے ڈیوائس کو وائ فائی سے کنیک کر کے سوفٹویر جو اپ ڈیٹ ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کا او ایم لاک شو ہو جائے گا تو چلو دوستو اپس سے اپنے بلڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یوز بی ڈی بگنگ اون ہے مگر او ایم کا اپشن بلکل شو نہیں ہو رہا تو او ایم کا اپشن آپ لوگوں نے یہاں پہ لازمی لانا ہے تو چلو دوستو او ایم کا اپشن جو ہے وہ لائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے جو ہے ڈیوائس کو جو ہے وائ فائی سے کنیک کر دینا ہے تو وائ فائی سے کنیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے سوفٹویر اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا وائ فائی جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے تو وائ فائی کنیکٹ ہو جو ہونے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی ڈیوائس کے سافر اپ ڈیٹ پر جو ہے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ کنیکٹ ہو جکا ہے وائی فائی کے ساتھ وائی فائی کے ساتھ کنیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے سمپلی سیٹنگ میں آنا ہے اور سافر اپ ڈیٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو چلا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں سافر اپ ڈیٹ پہ کلک ڈاؤنلوڈ اور انسٹال پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ڈیوائس کا جو سرور ہے وہ ڈیوائس کے او ای ایم کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے شو کر دیتا ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ہمارا او ای ایم جو ہے وہ شو ہو چکا ہے تو بالکل اون ہو گئے ہمارا او ایم بوٹ لوڈر بھی انلاک ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی ڈیوائس میں جو ہے روٹ فائل فلش کرنا ہے تو روٹ فائل آپ لوگوں کو فلش کرنے کا میتھر، تقریباً 80% فرنس کو پتا ہے اورڈین آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے اور اورڈین میں آپ لوگوں نے یہ فائل میں آپ لوگوں کو دسکرپشن میں دے دوں گا دسکرپشن سے آپ لوگوں نے ڈالوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اورڈین میں جو ہے اورڈین کے اپی میں جو ہے آپ لوگوں نے انسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی فلیش پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ وہ شورٹ جو ہے وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا میں نے نہیں بنایا تو پی سی میں آپ لوگوں نے جانا ہے اور اورڈین ڈانلوڈ کرنا ہے اورڈین میں جو ہے آپ لوگوں نے وہ اپی فائل جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اپی فائل کو جو ہے صرف آپ لوگوں نے فلیش کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ہمارا جو فائل ہے وہ فلیش ہو چکا ہے سکسپولی فلیش ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈیوائیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس بار جو ہے ڈیوائیس جو ہے وہ کھیک بوٹ پہ آ جائے گا اور کھیک جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ میتھڈ ہے جو سینسنگ کے ایم ترٹی ون ایس موڈل کے لیے ہے تو اکثر دوستوں نے جو ہے ریکویسٹ کیا تھا کہ یو فور کا جو روٹ سسٹم ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناو تو یہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے تو یہاں پہ ہمارا ڈیوائیس جو ہے ایم ترٹی ون ایس جو ہے وہ سکسپولی بوٹ اپ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو وائف ڈیٹا فیکٹری ریسٹ کا اوپشن دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے فیکٹری ڈیٹا ریسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے لازمی ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمی ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کے بغیر یہ ڈیوائیس بوٹ اپ نہیں ہوگا تو چلو دوستو ریسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے فیکٹری ڈیٹا ریسٹ پہ کلک کرنا ہے تو ڈیوائیس جو ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا تو ریسٹ ہونے کے بعد ہمارا ڈیوائیس جو ہے وہ بوٹ اپ ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈیوائس جو ہے ریسٹ ہونے کے بعد تھوڑا ٹیم لیتا ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے ویڈیو کو تھوڑا فاس فارورڈ کر دیا تاکہ جو ہے ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا ڈیوائس واپس سے بوٹ اپ ہو رہا ہے تو ڈیوائس کا جو روٹ ہے وہ بوٹ لوڈر کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتا تو بوٹ لوڈر جو ہے آپ لوگوں نے انلاق کرنا ہے تو یہ سب سسٹم جو ہے ہمارا بوٹ لوڈر پہ چلتا ہے تو ڈیوائس جو ہے سکسپلی روٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ فائل جو ہے وہ سکسپلی فلش ہو گیا ہے ابھی صرف بوٹ اپ ہونے کے لیے جو ہے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو چلو دوستو ڈیوائس جو ہے تو ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو تھوڑا فاس فارورڈ کریں گے اور سٹرٹ کو جو ہے وہ بائی پاس کریں گے تو ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ ریڈیو وچ کا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے واپس سے جو ہے وائ فائ کو کنیکٹ کر دینا ہے اور جسک مینجر کو آپ لوگوں نے انسٹرول کر دینا ہے یا ڈاللوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ہمارا وائ فائ جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو وائ فائ اپ لگوں نے کنیکٹ کر دینا ہے یا سیمبلی کوئی سیم انسٹرول کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ وائ فائ یوز کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وائ فائ جو ہے وہ ایزلی آویلیبل ہے تو وائ فائ کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلو دستو ڈیوائس کے کروم میں جاتے ہیں کروم اوپن کرتے ہیں اور میجسک مینجر اپکے جو ہے وہ ڈاللوڈ کریں گے جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لیاک ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور جو بھی ہلپ ہو ہوا ہمارے وائٹس اپ کے طرح آپ لوگوں کو مل جائے گا تو یہاں پہ جو آپ لوگ میجسک مینجر ہے یہ اوپن کریں گے ڈاللوڈ کریں گے گوگل میں آپ لوگوں نے صرف میجسک مینجر ٹائپ کر دینا ہے اور فرسٹ ویب سائے پہ آپ لوگوں کو جو ہے لیٹس میجسک مینجر جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا صرف آپ لوگ جسٹ آپ لوگوں نے جو ہے ڈاللوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو فائل ہے وہ ڈاللوڈ ہو رہا ہے جس بائی کو جو بھی ٹول جو ہے رین پہ چاہیے چاہے وہ کائمے رہا ہو چاہے وہ پینڈا رہا ہو انلاک ٹول ہو ٹی افٹی ٹول ہو تو یہ سب ٹول آپ لوگوں کو جو ہے رین پہ مل جائیں گے چیپ پرائس میں آپ لوگوں کو ملیں گے جسٹ آپ لوگوں نے میرے واتس اپ پہ مجھ سے ربطہ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے گائیڈنز مل جائے گا تو ہمارا میجسک مینجر جو ہے وہ ڈاللوڈ ہو چکا ہے ابھی جو ہے میجسک مینجر کو آپ لوگوں نے ڈیوائس میں انسٹال کرنا ہے کیونکہ باقی جو روٹ کا پروسس ہے وہ ہنڈرڈ پرسن سکسپل ہو چکا ہے صرف آپ لوگوں نے بھی میجسک مینجر اوپن کرنا ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگ کو جو ہے روٹ کا نیکس سٹیٹر سے وہ مل جائے گا تو یہاں پہ ہمارا روٹ جو ہے وہ سکسپل ہو چکا ہے ہمارا روٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسن سکسپل ہو چکا ہے موسیقی